موسیقی پاکستانی سیاست میں چند نام ہی ایسے ہیں جو سی ایس ایس کرنے کے بعد عملی طور پر سیاست میں آئے ہمارے آج کے مہمان ہے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمران خان کے قریبی ساتھی سابق وفاقی وزیر شفقت محمود آئیے چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج آپ سے آپ کی زندگی اور تحریک انصاف کی سیاست و تفصیلی گفتگو کریں گے جازت چلے آئے پیس ننگ یہاں پتواری اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا آپ نے کمیشنریہ چھوڑ دی آج بھی سمجھتے ہیں وہ فیصلہ درست تھا درست تھا وہ بھی اچھا وقت تھا اس کو بہت کچھ سیکھا مختلف جگہ لکری کی کوشش کی عوام کی خدمت کرنے کی دو زلوں میں موقع ملا ڈپٹی کمیشنر رہنے کا لیکن میرا ہمیشہ سے سیاست میں انٹرس تھا تو پھر جب موقع ملا تو سیاست میں آگئے اور اب اتنے سال ہو گئے ہیں تاثر یہ ہے کہ طاقت بروکریسی کے پاس ہے آپ سیکرٹری چیف سیکرٹری لگے ہوتے تو ملک کی زیادہ خدمت نہ کر لیتے ہیں ایکچلی پچھ حد تک یہ بات درست ہے کیونکہ قانون اور قائدے کے مطابق ساری جو پاور ہے نا وہ تو بروکریسی کے پاس ہے اور سیاست پولٹیشن جو ہے اس کا رول ایک ایڈوکیٹ کا رہ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل یا لوگوں کے تکلیفیں یا جو بھی ہے وہ ایڈوکیٹ کرتا ہے جا کے بکیل کی طرح بروکریسی کے سامنے تو اس لیے یہ تو کہنا درست ہے کہ رول بڑے مختلف ہیں اور اصل طاقت جو ہے وہ ریاست کے اداروں کے پاس ہے یا ریاست کے جو افسران ہیں یا ان کے پاس قانونی طاقت ان کے پاس ہے لیکن اگر آپ پولٹیکس میں ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ بڑے بڑا کام کر سکتے ہیں چھوٹا کام نہیں بڑا کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں کامجاب ہوتے ہیں تو آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی پر اثر کر سکتے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پولٹیکس میں ہونا جو ہے وہ آپ کو ایک اپورچونٹی پروائیڈ کرتا ہے جو ادر وائز نہیں ہوتی سیاست میں آنے کا فیصلہ بالکل اپنا تھا یا کبھی محترمہ بین نظیر بھٹو نے کہا کہ آپ سیاست میں آ جائے نہیں بین نظیر صاحبہ تو ایکشلی نہیں چاہتی تھی کہ انہوں نے مجھے دھوکا انہوں نے کہا کہ تمہارا کیریئر ہے تم کیوں اپنا کیریئر چھوڑتے ہو لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے سیاست جوائن کرنی ہے تو اس لیے میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے اجازت دیں اور انہوں نے پھر میری ریزنگلیشن کو ایکسپٹ کیا بین نظیر کو کیوں چھوڑ دیا اور پھر چھوڑا بھی ایسے کہ فاروخ لگاری کے ساتھ مل گئے وہ کوئی اچھا نہیں تھا غصے میں کیا تھا شاید ایسا انسان کو جب فیصلہ غصے میں کرے تو وہ خیصلے صحیح نہیں ہوتے لیکن چھوڑنا سے غصے نہیں کیا جنرل ایشیوز کیوں پر میری ان سے اختلاف تھا وہ ایشیوز جنرل تھے لیکن میرا خیال ہے کہ فاروخ لگاری صاحب کو یا کیل ٹیکر گورنمنٹ کو جوئن کرنا مناسب نہیں تھا لیکن جو میرے ایشیوز تھے تحریکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور وہ جنرل ایشیوز تھے بیکوز میں بہت اپسٹ تھا کہ بڑی کرپشن تھی اس گورنمنٹ کے اندر اور اس کی وجہ سے مجھے بڑا ایک تکلیف ہوئی تھی آپ شریف برادران کے قریب بھی رہے انہیں پیپلز پارٹی سے بہتر خیال کرتے تھے نہیں نوٹ اٹھال میں ایکشلی شریف برادران کے کوئی اتنا قریب نہ نواز شریف میرے کلاس فیلو ہیں اچھا گورنڈ کالیج میں لیکن ہم میری کبھی ان سے قربتداری نہیں تھی میری قربت تھی تو کچھ دیر کے لیے شباز شریف صاحب کے ساتھ تھی اور وہ بھی اس وقت میں میڈیا میں تھا تو کچھ شیاسی قربتداری نہیں تھی ویسے میں ان کو اور ان کی بیگم صاحبہ تہمینہ دورانی کو جانتا تھا تو وہ ایک ذاتی ریلیشنشپ تھا پولٹیکل نہیں تھا رائٹ امران خان میں اسی کونسی خوبی ہے جو نواز شریف اور بینظیر بھٹو میں نہیں تھی دیکھا امران خان جو ہے وہ سب سے جو ان کا منفرد پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آنسٹ آدمی ہے ان کو کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے انہوں نے جتنے بڑے بڑے زندگی میں کام کیے ہیں ہزاروں اربوں روپے ان کے کروڑوں اربوں روپے ان کے سامنے سے گزرے ہیں انہوں نے ریز کیے ہیں انہوں نے اپنی جعداد بیج کے شوکت خانم میں ڈالی ہے آپ کو ٹیکنو کریڈ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا پھر الیکشن لڑنے کا خیال کیسے آ گیا نہیں ٹیکنو کریڈ صرف اس لیے کہ میں نے سرکاری ملازمت کی تھی ادر وائز میں تو ہمیشہ جب پولٹکس میں آیا اگر آپ پولٹکس میں ہے اور آپ الیکشن کے ذریعے نہیں آتے اور پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہوتے پھر پولٹکس میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیور ٹیکنو کریٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں سپیشل اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں ان کو باقی اس قسم کی اسائیمنٹ دی جا سکتی ہے لیکن ان کو پولٹیشن نہیں کہا جا سکتا بابو تھے الیکشن کیمپین میں تو لوگوں کی منتیں بھی کرنی پڑتی ہیں بہت باتیں سننی پڑتی ہیں عمران خان نے کہا کہ الیکشن لڑے یا آپ نے خود خواہش کا ازار کیا پہلے تو بات ہے کہ بابو نہیں تھا نہیں میرا خود خواہش تھی اور بڑی محنت کی اور آپ یہ دیکھیں کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں میں واحد شخص تھا تحریک انصاف کا جو لاہور سے جیتا تھا تو ہلکے کے عوام نے مجھے پذیرائی دی سپورٹ کیا دوہزار اٹھارہ میں تین گناہ لیڈ ہو گئی میری اس سے جو کمپیرڈ ٹو آزون تھرٹین تو اس لیے میں بڑا مشکور ہوں اپنے ہلکے کے لوگوں کو بڑا رسپونڈ کرتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کہ واضح اکثریت سے کامیابی ہوگی تحریک انصاف میں پارٹی عوضے ملتے رہے پھر واپس لیے جاتے رہے دل دکھتا ہے جب پارٹی یہ کہے کہ کارکردگی اچھی نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ کارکردگی یہ تو اختیار ہے پارٹی لیڈر کا کہ وہ اپنی ٹیم جو بنائے نیچرلی انسان ہے انسان کو برا بھی لگتا ہے کئی چیزوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں زندگی تیکھیں پولٹیکل پارٹیز بھی زندگی کا ایک ڈگر ہے نا اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں بری بھی ہیں خوش بھی ہوتے ہیں نداز بھی ہوتے ہیں لیکن ایک فیملی ہے ہر فیملی میں بھی ایسی ہوتا ہے تو پارٹی بھی ایک فیملی ہے تو وقتی طور پر ہوتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا آپ عرب پتی ہوتے تو بھی پارٹی آپ سے پنجاب سدارت واپس لے لیتی نہیں نہیں ایسی بات نہیں پنجاب سدارت تو میں خود چھوڑی تھی میں بیمار ہو گیا تھا اور میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ کسی اور کو بنا دیں کیونکہ میں ہسپیٹل میں تھا تو اس لیے مجھے اس کا میرے پیسے سے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے خیال میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی صدارت کس کے پاس ہونے چاہیے یہ تو میں نہیں کہوں گا مجھے آپ یہ تو نہ کہے کسی رکھوں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اچھی قیادت کر ستے ہیں پنجاب میں اور دیکھیں آپ اگلے ایلیکشن میں کیا ہوتا ہے آپ عمران خان کی موجودہ بیانی ہے کہ مکمل طور پر ساتھ ہے دیکھیں جب پارٹی کسی ایشو کی اوپر ڈسکشن ہوتی ہے تو ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے اور کھل کے بیان کی جاتی ہے تو کئی معاملات میں ہو سکتا ہے میری رائے مختلف ہو لیکن اس کے بعد جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو جو پارٹی کا فیصلہ ہے وہ سب کا فیصلہ ہے اور اس لیے اس کی اور یہ ایک اچھی پارٹی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں آپ فل ڈسکشن کریں ہر کسی کو مواقع ملے اختلاف بھی ہوتا ہے بلکل اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے سب تسلیم کریں کہتے ہیں کہ سیاست میں استیفہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوتا آپ ستیفوں والی سٹریٹیجی کو ایک بہتر سیاسی فیصلہ سمجھتے ہیں تیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ میری رائے جو بھی ہو لیکن جب پارٹی نے فیصلہ کیا کہ استیفے دینے ہیں تو ہم سب نے استیفے دے دیئے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے دو ہزار چودہ میں بھی ہم نے استیفے دیئے تھے جس وقت ہم نے دھرناک کیا تھا اور اس دفعہ بھی کیے تو اگین یہ وہ ایک بڑا میجر ایشو تھا اس پر بہت سارے لوگوں کی مختلف آ رہا تھی ہو سکتا ہے میری بھی رائے جو ہے وہ مختلف ہو لیکن جو پارٹی کا فیصلہ ہے وہ سب پر لازم ہے سیاست اور باتچیت لازم و ملزوم ہے تو عمران خان پی ڈی ایم سے کیوں نہیں مذاکرات کرتے ہیں نہیں دیکھیں مذاکرات ہم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے ایجنڈا کلیریٹی ہونی چاہیے اور اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا اگر کوئی حل ہے تو وہ الیکشنز ہیں اور اس کو ذہن میں رکھے اگر مذاکرات ہوتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کا ٹائمنگ اور پھر باقی چیزوں کے بارے میں تو پھر بات ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ کی پارٹی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو کہتی ہے کہ الیکشن کروائیں یہ ایک جمہوری مطالبہ ہے نہیں ہم نے میرا خیال ہے عدلیہ اور ان سے یہ مطالبہ تو نہیں کیا ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آئین کی جو کنڈیشن ہے اب مثلا آئین کی کنڈیشن ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں سیمبلی ڈیزولف ہوئی ہے تو نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے وہ ایک آئینی قدغن ہے آئین کہتا ہے کیسے ہونا چاہیے تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں ان کا حل الیکشن کے علاوہ ہے کوئی نہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہو آپ عام انتخابات کب ہوتے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی ہماری تو خواہش ہے کہ تین مہینے میں ہو لیکن جس طرح یہ لوگ پاور سے چمٹے ہوئے ہیں اور جس طرح سے اپنے مقدمات ختم کرا رہے ہیں اور ان کا سارا ایجنڈا یہی نظر آتا ہے کہ اپنے کے پاور میں رہو اور اپنے مسائل جو ذاتی مسائل ہیں ان کو حل کرو تو میرا خیال ہے یہ تو جلدی نہیں کرائیں گے نہیں کرائیں گے مجھے لگتا ہے گرفتاریوں کا سیزن ہے آپ کو گرفتار ہونے کا تو خط چلی ہے دیکھیں جی پچیس مہین کو میرے گھر بھی گس گئے تھے میرے بھائی کے گھر بھی گئے میری بہین کے گھر بھی گئے تو گرفتاری ہو بھی سکتی ہے عجیب قسم کا ایک محول اگر بن جائے جس میں بجائے اس کے کہ جمہوری قدروں کو فروغ دیں ہم گرفتاریوں پہ لگ جائیں لوگوں کی زبان بندی کرنے لگ جائیں لوگوں کو بات کرنے کی وجہ سے اندر کرنے لگ جائیں تو یہ تو کوئی کوئی ملک کچھ آگے بہانے کا طریقہ نہیں فواد چودری کو الیکشن کمیشن کے حالے سے ایسی بات کرنی چاہیئے تھے یہ دیکھیں فواد چودری میں بہت ساری باتیں کی لیکن اس کا ایک پروسس ہوتا ہے آپ ان کا قانون کا اب وہ سیڈیشن تو نہیں بنتی کہ ایک سو بیس سیکشن لگا کے اور آپ سیڈیشن لگا دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جاتی تھی چلیں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے باکمال سادق پبلک سکول سے آپ پڑھے ہیں سکول کی تربیت بچے کے بہتر مستقبل کے لیے کتنا ضروری ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سکول کی جو تربیت ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہے بچے کے اوپر اور میرا جو سکول تھا اس کے اندر کیونکہ سپورٹس پہ بڑا امفیسز تھا باقی چیزوں میں بڑا امفیسز تھا تو اس لیے میرا خیال ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوا آپ بھولپاکی وزیر تعلیم بھی رہے یکسا نساب تعلیم آپ کے منشور کا اہم لگتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کچھ حد تک ہم نے امپلیمنٹ کر دیا تھا لیکن سندھ میں کیونکہ ہمارا ہماری گورنمنٹ نہیں تھی اس لیے وہاں پہ امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل تھا لیکن گراؤنڈ ریالیٹی میں دیکھا جائے تو ابھی بھی ایسا کم ہے پنجاب میں اور کے پی میں ہو گیا تھا لیکن اور ازاد کشمیر میں بھی گرگت میں بھی لیکن وہ دیکھیں یہ چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی یہ بڑا ایک لمبا کام ہوتا ہے اگر ہماری حکومت پورے پانچ سال گزارتی تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کی فلی امپلیمنٹ کر دیتے مدرسوں میں بھی آپ یہی نساب نافذ کرنا چاہ رہے تھے مقصد یہی تھا اس میں آپ کل کامیاب ہوئے کل کامیابی ملی تھوڑی ملی حالانکہ اتحاد تنظیمات المدارس نے سائن کیا تھا کہ جی وہ کریں گے لیکن انہوں نے اتنا کیا نہیں جتنا اس نے انہوں نے لک کے دیا تھا کہا جاتے کہ دھائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے آپ نے ان کو سکولوں نے لانے کے لیے آپ کے اکرمنٹ نے کیا اقدامات لیے نہیں اقدامات تو بہت سارے لیے لیکن بہت زیادہ کامیابی اس لیے نہیں ہوئی کہ کووڈ نے آکے بہت کام خراب کیا اس میں سے بہت سارے بچے جو سکول جا رہے تھے وہ بھی سکول سے باہر آگئے تو اس لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے آپ سمجھیں کہ جتنا بڑا یہ چیلنج ہے نا کہ بچوں ساروں کو سکول لے کے جانا یہ تو has to be the top most priority دوبارہ اقدار ملے تو بھی آپ وفاقی وزیر تعلیم بننا چاہیں گے میری خواہش یہ ہوگی کہ میں تعلیم کے میدان کے ساتھ کسی نہ کسی حیثیت میں چاہے میں پولٹکس میں نہ بھی ہوں تو میری تو خواہش ہوگی کہ میں تعلیم کے ساتھ لنک دوں انٹیریر منسٹر کی بننا چاہتے تھے آپ کی خواہش تھی میں انٹیریر منسٹر کی ایک دو دفعہ شروع میں تھی لیکن بعد میں جب میں میں پولٹکس میں گیا تو پھر میری خواہش بلکل وہ نہیں تھی آپ کی سورس آف انکم کیا ہے سورس آف انکم زمینداری ہے اور ایک ہماری چھوٹی سی انڈسٹری بھی ہے باقی کام کرتے ہیں ترخواہی لیتے ہیں میں پہلے لکھتا تھا ٹی وی پہ کومنٹری کرتا تھا تو اس سے بھی کماتے تھے پھر ایم اے ہو گئے کچھ چھوڑی بہت ترخواہ وہاں سے آ جاتی تھی منسٹر بن گئے لیکن آپ کو حرانی ہوگی کہ منسٹر کی ترخواہ کتنی کم ہے دیڑ لاکھ اچھا جبکہ ماشاءاللہ آپ میڈیا میں لیکن آپ کئی دس پندرہ بیس لاکھ لیتی ہوں گی یہ پہلے ہوتا ہوگا لیکن آپ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ جو جو فیکلل منسٹر ہے اس کی ترخواہ مل ملا کے دو دھائی لاکھ بنتی ہے ساری آپ کو لیکشن لڑنے کے لیے آپ کی پارٹی نے سپورٹ کیا بھائی آپ نے خود ہی نے سپورٹ کیا دوستہ نے سپورٹ کیا فیملی نے سپورٹ کیا بھائیوں نے کیا بہنوں نے کیا پارٹی آپ سمجھیں پارٹی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا اب لاہور میں امین اے کا الیکشن لڑنے ہوں تو کتے پیسے لگیں گے یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کر دی بڑا این او کہ مشکل سوال اس لیے ہے کانون کہتا ہے کہ پچاس لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کرنا میرا خیال ہے کہ اب پانچ کروڑ سے کام ہی ہوگا اور میں بہت کنزروٹیو ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم جب پہلے دن جاتے ہیں اسیمبلی میں اور ہم ایک فائل کرتے ہیں ایکسپینسز کی رپورٹ اور وہ ایکسپینسز کی رپورٹ فائل کرتے ہیں وہ پہلے دن ہی جھوٹی ہوتی ہے سو آپ اپنی پارلیمنٹری زندگی کا آغاز ایک جھوٹ سے کریں کیونکہ آپ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ نے خرچہ پچاس لاکھ کیا حالانکہ خرچہ کروڑوں میں ہوتا ہے سسٹم میں کمزوری ہے آپ دو بار ایم این اے رہے میں سینیٹر بھی رہا ہوں ایک دفعہ بھائی میں سینیٹر بھی رہے آپ دو بار ایم این اے رہے اور سینیٹر بھی رہے تو اب خلقے میں آپ کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی ہوگا دیکھیں کچھ نہ کچھ کینیڈیٹ کا اربن ایریا میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ستر فیصد ووٹ تو پارٹی کا ہوتا ہے لیکن تیس سے پینتیس فیصد ووٹ کینیڈیٹ کا بھی ہوتا ہے اور اور دو ہزار تیرہ میں میں جیت گیا دو ہزار اٹھارہ میں بھی جیتا سو اس میں تھوڑا بہت میرا اپنا بھی محنت شامل تھی باقی پارٹی کا ووٹ تو اگلا الیکشن لڑیں گے اور کیا اسی ہلکے سے لڑیں گے بلکو لڑیں گے اسی ہلکے سے لڑیں گے اس ہلکے کی خدمت بھی کی ہے لوگوں سے محبت بھی ہے لوگوں سے جان پہچان بھی ہے تو ضرور لڑیں گے انشاءاللہ آپ ہلکے کے لوگوں کے مسائل وغیرہ سنتے ہیں اور کہ ان کو حل کر آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بلکو کرتے ہیں اور اسی لیے جو کئی دفعہ میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ پروگرام جلدی کریں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ آرے ہوتے ہیں ملنے کے لیے لیکن کیا یہ پارلیمنٹیرینز کے کام ہیں یہ سسٹم کی کمزوری نہیں ہے بالکل سسٹم کی کمزوری اگر ایک اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو اگر اچھا پروینشل سسٹم ہو تو فیٹل لیجسلیشل میمبر جو ہے اس کا کام تو صرف lawmaking ہونا چاہیے لیکن اسے ہوتا نہیں ہے اپنے دو ادوار میں آپ نے کتی دفعہ ایسے چھو کو فون کیا ہے کہ فلاں بندے کو چھوڑ دو اور فلاں بندے کو پکڑ دو کبھی نہیں اسپ کو کیا ہے اچھا سپارش کرنے کے لیے بالکل کیا ہے چھوڑنا ہے کہ نہیں مطلب لوگوں کے کام کے سلسلے میں اسپز کو کیا ہے ڈی اے جی کو کیا ہے شاید اکدھا آئی جی کو بھی کیا ہے لیکن ایسے چھو کو نہیں شاہد کھا کھان آباسی مجیم کے نیچے نہیں کام کرنا چاہتے اس لیے مصطافی ہو گئے ہیں ان کے سلسلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس لیے کہ جو بجے سمجھ آئی ہے انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ محروسیت کے خلاف لیا ہے اب یہ کوئی بات ہے کہ یہ لوگ جو تیس تیس پینتیس پینتیس سال سے سیاست کر رہے ہیں اور ایک خاتون جو کہ اچھی ہوگی پڑی لکھی ہوگی لیکن اس کو اٹھا کے ان کی اوپر بٹھا دیا جائے اس لیے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے یہ کیا جمہوریت ہے اور یہ کیا بات ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو جتنی بڑی نفی پولٹکس کی اس جمہوریت کی یہ ہے سو میں تو اس میں اس معاملے میں شاید خاکان کی فل سپورٹ کرتا شاید خاکان آباسی کی شہرت بھی سے اچھی ہے وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں تو آپ انہیں تحریک انصاف میں آنے کی دعوت دیں گے آپ کی پارٹی میرا خیال ہے کہ ان کی قدریں جو ہیں وہ تحریک انصاف والی ہیں ہم تو ان کو میرا خیال ہے ایسے لوگوں کا ہمیں ویلکم کرنا چاہئے عمران کان نے پرویز الائی کو تحریک انصاف میں آنے کے لیے کون سا عوضہ اوفر کیا ہے ابھی تک ایسی کوئی عوضہ کی ایسی کوئی بانٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ہم بات کریں گے اور جانیں گے ان کی فیملی کے بارے میں بھی دیکھتے رہیے باکمال باکمال ہمارے ساتھ موجود ہیں ساوک وزیر شفkat محمود ہم موجود ہیں ان کے آفس میں اچھا یہ تھوڑی سی ہلکی پول کی گفتگو بھی ہو جائے سیاست کی باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں یہ بتائیے آپ کی بیگم کیا کرتی ہیں اور آپ کے کتے بچے ہیں میری بیگم اب تو رٹائر ہوئی لیکن وہ ساری عمر پڑھائی اور ایڈوکیشنل ایڈوکیشن میں رہی ہیں وہ موشپے سکولز کی اچھا اور میرے تین بچے ہیں مرے تین بیٹیا ہیں تو آپ کے بچے بھی طریقے انصاف میں ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ تو مجھے کرتے ہیں وہ آپ نے والد کو سپورٹ کرتے ہیں انہی پولیٹکس میں نہیں ہے بیگم کے ساتھ ہفتے میں کتنی بار لڑائی ہو جاتی ہے اب نہیں ہوتی وہ اب سٹل ہو جاتا ہے ایڈوڑ ڈائیڈ کرنے کی آپ نے اپنے والدین کی خواہش پہ کیا تھا یا آپ کا خود بھی دل تھا ایسی 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 والدین کی خواہش تھی کیونکہ والد صاحب میرے زمیندار تھے اور وہ سمیتے تھے کہ ایڈمنسٹریشن میں ہاتھ ہونا بڑا ضروری ہے اور ایک وہ پرانا تھنکنگ تھی تو اس لیے میں نے ان کے کہنے پیان دیا جیڈ سو ویل ایسی 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 خوش ہوئے میری کامیابی کے کھانا وغیرہ خود بنا لیتے ہیں شوق ہے کھانا جب میں امریکہ پڑھنے پڑھ رہا تھا تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے سیکھا تھا کہ کھانا کیسے بناتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کھاتے کیا پسند سے ہیں میرا تو ایک لحاظ سے آپ کہیں سیمپل ہے دالچابل بھی کھاتے ہیں اور ساتھ میں کو گوشت خور نہیں ہوتا اچھا that's why maybe you're so fit I don't know I hope I am here you are کس کس کی موویز موویز دیکھتے ہیں ایسی کس کس کی موویز پسند ہیں اچھا کس کس کی موویز آپ کو میں اندین فلمیں نہیں دیکھتا زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو award winning یا اچھی اچھی موویز ہیں وہ دیکھتا ہوں آخری بار سینما کب گئے تھے سینما کب گیا تھا سینما مجھے تو یاد نہیں آرہ کافی ٹائم ہوگے جوانی میں دی اچھے میں میں وہ ایک پاکستانی فلم تھی مجھے آپ یاد نہیں آرہا خدا کی بستی نہیں ایک تھی بڑی اچھی بڑی انٹریسٹنگ فلم تھی لیکن مجھے نام بھول گیا سیڈن لائف میں آپ کا فیورٹ سبجک کون سا اور ایک بہت ہی ناپسندید سبجک جس سے آپ کی جان جاتی ہو ماتھماتک سے جان جاتی تھی اچھا اور لیٹر يئرز میں کالج میں جا کے سایکالوجی میرا فیورٹ سبجک جس میں مجھے مجھے اچھا کرونا کے دوران آپ بچوں کے بڑے ہیرو رہے اور بہت سی میمز بھی بانی کوئی سی میم یاد ہے جو بڑی انٹریسٹنگ آپ کو لگی ہو اور آپ نے بڑا انجوائی کیا ہو بڑی اچھی اچھی میمز بھی بانی ایک وہ تھی پتہ نہیں انجل پائے فلانا پائے یہ پائے اور نہیں تصویر کے ساتھ پیٹی پائے ایٹھا ٹوٹ بہت سی بڑی اور بھی تھی بچوں کے بزیری آزام پتہ نہیں یہ خیر ہم نے اس مقصد کے لیے نہیں کیا ترکہ میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت نے خوویڈ کو بڑی اچھی طرح ہنگل کیا اور اس میں بچوں کی تعلیم کو ہنگل کرنا بھی بڑا کام تھا جو کیا کمپارٹیو لی اور پرودر کی مولکوں میں ہمارا ہم نے اس کو کافی اچھے سیتل کیا آپ کی کتنی زرائی آرازی ہے یہ تو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں نہیں اسے کوئی حرج بھی نہیں گزارہ ہو جاتا آپ جلسے جلوسوں میں تھوڑا پیچھے نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے نہیں نہیں ابھی میرا پیچھے ایک سرجری ہوئی تھی اور اس کے وجہ سے میں کچھ دیر کے لیے بیمار بھی تھا تو یہی وجہ ہے آدمائیس تو ہم ہر چیز میں ایکٹیو ہیں امران خان نے کہا تھا کہ ایمین ایز یا ایمپی اس کو وہ طرح کیاتی فنڈس نہیں دیے جائیں گے پھر بر چڑ کر دیے بھی گئے کیا پارلیمنٹرینز کا یہی کام ہے دیکھیں اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم ایکٹیو نہیں ہوگا جو کہ نہیں تھا تو اس میں لوگوں کی توقعات جو ہیں الیکٹر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ جو ایمین ای ایمپی ہیں وہ ہمارے حلقے میں ہمارے علاقے میں ڈیویلپمنٹ کریں گے اس لیے ایمین ایز نے بھی خواہش کی کہ کیونکہ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے اس لیے ہمیں ڈیویلپمنٹ فاند بھی ہے اگر ایک افیکٹیو لوکل گورنمنٹ سسٹم بن جائے تو پھر شاید یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کے لیے ایمین ایز اور ایمپی ایز کو دوڑ بھاگ نہیں کرنے پڑے گی ایک اور بار جو وہ کہا کرتے تھے کہ ترکیاتی کاموں پر سیاسدانوں کی تختیاں نہیں لگیں گی ان کے نام کی لیکن وہ بھی لگی یہ تو ایسا کام تھا جو روکا جا سکتا تھا اگر آپ کو اچھا کام کرتے ہیں تو سیاست میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے لیے کیا ہے تو ہی دنیا ہیومن نیچر ہے اس کو ہیومن نیچر کو تو آپ نہیں چین کر سکتے لیکن وہ اس چیز کو کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے تو اس سے لیے پھر لوگ کوسٹن کرتے ہیں ایس بات میرا خیال ہے کہ ہر بنجھے کو منٹر بھی نہیں کیا جا سکتا اور ہیومن نیچر بھی ہے بلکہ میرے ساتھ بڑی شکایتیں رہتی ہیں میرے اپنے سپورٹرز کی کہ آپ اپنی زیادہ مشہور نہیں کرتے تشیر نہیں کرتے تو میں نے سوچا کہ شاید بجے بھی کرنی چاہیے موسک سننے کے شوکین ہیں کس کسم کا موسک سنتے ہیں موسک سنتا ہوں کل میں انگلیش کلاسیکل موسک سن رہا تھا ایک بڑی فیمس سیمفنی ہے نیو ورلد سیمفنی دوو راک ایک چیک کمپوزر ہے ساتھ مجھے نور جہاں کے گانے میں پسند ہیں ساتھ مجھے پنجابی کے تپے بھی پسند ہیں گاتے بھی ہیں نہیں کبھی نہیں گایا نہیں کبھی نہیں گیا گالے چین اور دوسرے ممالک میں بچوں کے لئے انہوں نے آن لائن گیمز بند کر دیں لیکن ہم انفورچنٹلی پاکستان میں ہم ایک پرنوگریفی میں ہم ابلین نمبرز میں ہیں سو کیا بجائے کہ حکومت دماعت نہیں لے سکی اس کو روکنے کے لئے اور بچوں کو ڈائریکٹ ری ڈائریکٹ کرنے کے لئے حکومت ہر چیز نہیں کر سکتی اس میں والدین کا بڑا رول ہے کہ والدین وہ بچوں کی تربیت کریں اور ان کو ایک مورل فریمورک دیں اور مورل فریمورک ایسا ہو کہ جس میں اس قسم کی چیزیں پرنوگرفی وغیرہ اندر سے ایک آواز اٹھے کہ یہ نہیں دیکھنی اگر آپ بہت مشکل ہے گورنمنٹا پاکستان نے کوشش کی تھی مختلف گورنمنٹس نے اور ہزاروں جو پرنوگرافک سائٹس تھی بان کی لیکن پھر بھی اس کے راستے نکل آتے تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مورل ٹریننگ ہے وہ گھر سے ہونے چاہیے زلفقار علی بھٹو اور عمران خان میں زیادہ مقبول اور موصل لیڈر کون ہے میرا خیال ہے کہ اپنے زمانے کے دوروں بہت بڑے لیڈر تھے اور بہت مقبول لیڈر تھے لیکن میرا خیال ہے کہ پچیس اپنے دس اپریل کے بعد جس قسم کی پذیرائی عمران خان صاحب کو ملی میرا خیال ہے کہ وہ زلفقار علی بھٹو سے بھی جا رہا تھا اچھا آپ کے دور میں اگر دیکھتا میں نے کیونکہ بھٹو صاحب کی جواد کو بنتے دیکھا میں نے ان کی حکومت کو بھی دیکھا قائبل کے نوکری میں نے وہاں شروع کی اور میں نے ان کا زوال بھی دیکھا بہت پاپلر تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو پاپلیریٹی خیر پاپلیشن بھی بڑھ گی تھی لیکن جو پاپلیریٹی امران خان کی 10 اپریل کے بعد ہوئی ہے وہ بھٹو صاحب سے زیادہ تھی آپ پپلز پارٹی میں بھی رہے نون لکھے بھی قریب رہے سیاست تحریکی انساف کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگی آئندہ بھی یا بھی کچھ نہیں کھا جا سکتا پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نون لکھ کبھی قریب میرا اچھا میرا ایک ذاتی تعلق تھا شباب شریف صاحب کے ساتھ اور ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ تیمینہ صاحبہ کے ساتھ لیکن میں پارٹی کا اچھا کبھی قریب میرے سیاست کریں گے تو تحریک انساف کے ساتھ کریں گے ورنہ میں سوچتا ہوں کہ زندگی میں ہر چیز میں ریٹائرمنٹ ہونی چاہیے لیکن سیاست کی تو تحریک انساف کے ساتھ اور کر رہے ہیں کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں آپ ایک ذاتی لیگیسی یہ کہ ایک آدمی جو کہ آنس تھا جس نے ساری زندگی میک نیتی سے کوشش کی عوام کی خدمت کرنے کی جس نے کبھی اپنے سرکاری آفس کو استعمال نہیں کیا اپنے ذاتی پرپرس کے لیے جس کے اوپر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا کہ وہ کرپ ہے تو ایک تو یہ ذاتی لیگیسی محنت کی امانداری کی اور دوسرا ایک ایک بڑی حد تک لیگیسی کے ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کیا تو یہی ہیں چیزیں جو آپ امید کر سکتے ہیں ورنہ تاریخ کے دھارے میں بڑے لوگ آئے بڑے لوگ چلے گئے کئی فیرون آئے کئی بڑے بڑے بادشاہ آئے آپ ان کو کسی کا نام بھی نہیں پتا تو کم چیزیں ہیں جو دائمی رہتی ہیں لیکن کوشش کرنی چاہیے کچھ ایسا کر کے جائیں اپنے حصے کی وہ میرا ایک بڑا فیوریٹ شیر ہے احمد فراز کا کہ چکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے حصے کی کوئی شما جلالیں لیکن کیا وجہ ہے کہ غریب کا بچہ اس ملک میں وزیراعظم نہیں بن سکتا ایک غریب انسان نہیں سوچ سکتا کہ میں سیاست میں آجاؤں جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے سیاست میں آنے کے لیے میرا خیال ہے کہ بات عمومی طور پر صحیح ہے کہ سیاست جو ہے وہ اس پر پیسہ پیسے کا بڑا عمل دخل بڑا رول ہے میرا خیال میں یہ غریب آدمی کا اگر میں مراج خالد صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھوں تو وہ تو غریب آدمی کے بچے تھے اور وہ پرائمسٹر رہے پاکستان کے تھوڑی دیر کے لیے لیکن بات ٹھیک ہے یہ پولٹکس کا بہت کم ایک شاید آٹے میں نمک کے برابر کی نصال ہے ہی صحیح کہہ رہی ہیں آپ جو ہمارا نظام ہے نا مصر میں ملتل پاس کا آدمی وہ میں نے سیاست کیسے کر لی دو الیکشن لڑے دو الیکشن جیتے لاہور سے وہ اس لیے کہ ایک تو طریقہ انصاف کی ایک اپنی جو ایک پبولیت تھی لیکن مجھے بہت سارے لوگوں نے سپورٹ بھی کیا الیکشن بڑا مہنگا ہے لیکن مجھے لوگوں نے سپورٹ کیا اور اس سپورٹ کی وجہ سے سو دنیا جہان جہان میں ایک بڑی کانٹرڈکشن ہے پولٹکس کے اندر اگر آپ اس کی تہ میں جانا چاہیں کہ دنیا جہان میں سیاست مہنگی چیز ہیں کوئی شاہد ہی کوئی ملک ہو جس میں انگلیڈ میں زرہ کم مہنگی ہے لیکن باقی وریکہ میں بہت مہنگی ہے پیسے والے لوگ سیاستانوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور جب پیسے والے لوگ سیاستانوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو کچھ مانگتے بھی ہیں اس لیے یہ ایک یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے سیاست کی بنیاد میں ایک پرابلم ہے ہمارے laws موجود ہیں لیکن پرابلم ہی ہے کہ implementations میں کہیں نہیں لیکنس آجاتی ہے کیوں نہیں انشور کیا جاتا یہ سو میری ہے اتنے سوشل اسیوز ہیں جن کے laws موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں سکتا یہ بڑا ایک سیرس ٹوپک ہے کیونکہ ہماری جو ریاست کی کپیسٹی ہے اس میں کبھی آگئی ہے اور کافی وقت گزرنے کے ساتھ اب سیاست اس قابل ہی نہیں رہی کہ وہ بہت ساری چیزوں کے implement قانون بنانا ریلیٹیو پھر بھی اثار ہے آپ نے قانون بنا دیا آپ نے پرنوگرفی کی بات کیا اور آرڈر پاس کر دیا کہ پرنوگرفی نہیں ہوگی لیکن سو امپلیمنٹیشن عمل درامت جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اور اگر کسی نے اور ہماری کوشش تھی آئندہ بھی ہوگی عمران خان صاحب کئی دفعہ بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ ہم نے ریاست کو بیلڈ کرنا ہے دنیا جہاں بھی دنیا جہاں میں بھی جہاں جہاں افرہ تفریح ہوئی ہے وہاں سٹیٹ کولیپس کی وجہ سے ہوئی ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ریاست کو بیلڈ کریں اور جو آپ نے کہا کہ ہمارا درامت نہیں کرا سکتے کوشش کی جائے کہ ہمارا درامت کی کپیسٹی پیدا کریں تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت مزا آیا آپ سے گفتگو کا کہ it was a very productive discussion مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیق Flint موسیق KIM موسیقا موسیقی موسیقی